رمجھ سکتا ہوں آج کا جو موضوع ہے اس کی موڈس اور آپ سب لوگوں کا شوک ہے اور میں ریکویسٹ کروں گا عارف محمود صاحب شکر سر آپ تشریف لائیں اور نمائن شاہ جوائن سیکرٹری لاہو ٹیکس پر اور انہی وقت طرف ساری فنائن سے ان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ آپ آگئے آجیں برس اب آپ ہی سٹیج میں تشریف کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب جعلنی مقیم الصلاة ومن زریتی ومن زریتی ربنا وتقبل دعا رب جعلنی مقیم رب جعلنی مقیم الصلاة ومن زریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اوفر لي و لوالدینی وللمؤمنین یوم يقوم الحساب وللمؤمنین یوم يقوم الحساب صدقا اللہ العظیم سپیسیف کیلی ٹیکس ریٹرن اور سپیسیف کیلی ٹیکس ریٹرن اور ویل سٹیٹمنٹ کی جو فائلنگ ہے for the year 2018 اس کے اوپر ڈسکیشن ہے اور انٹریکٹیو سیشن ہوگا ہر سب دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ پارٹیسپیٹ کریں آپ کے جو کوئیسٹ ہیں جو کیوریز ہیں اس کے حالے سے بھی آپ کو ڈسکیس کریں میں ریکویسٹ کروں گا جناب لذیم بڑھ صاحب سے جو کے چیئرمن ہے لٹی بیٹیکس اکیٹمی کے کسر آپ تشریف لائے اور آج کی پیزنٹیشن پیش کریں اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ کلیپ کر دیا گرے بڑھ صاحب چلیئے اپنی گرمی میں بسم اللہ الرحمن الرحیم آل دو ہم پہلے اس پہ ویٹرن پہ اور ویٹرن پہ آپ کو بتا ہے سیشن کر چکے ہیں اور کافی ڈیٹیل میں ہم نے پہلے سیشن کی اب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس میں سے اب میں دیکھ رہا تھا کہ آپ سارا کو دوبارہ کرنا ہے تو اس کے لئے تو دو تین گھنٹے پہ چاہیے ہوں گے میں نے کوشش کیا کہ اس کے کی پوائنٹس جتنے ہیں ان کو ایک شنگل پلیس پہ لائے جائے اور آپ کے ساتھ شیئر کیا سو اس میں پہلی نیوز ہو اس سے پہلے کہ میں سیشن شروع کروں اور اس پہ ڈسکشن کریں ہم نے مختلف ویڈیوز جو مختلف سیشن کیے ہوئے ہیں ان کی ریکارڈنگ آرہی سی آرہی آویلی بل تھی تو میں کافی دنوں سے سوچ رہا تھا کہ کیسے یہ کولیکٹیو لی لوگوں تک پہنچے تو سرچ کرتے کرتے میں اس کے فیس بک کے پیج پہ پہنچ گیا اور وہاں پہ ویڈیوز کا ایک سیکشن انہوں نے بنایا ہوئا سو آپ نے صرف ایک کام کرنا ہے کہ جو پیج ہے اس کو آپ لائک کر دیں اور ویڈیو سیکشن جو سپریٹ لی آپ کو لیفٹ سائیڈ پہ نظر آ جائے گا اس کو کلک کریں اور سکسٹی تھری ڈیفرنٹ ویڈیوز آپ کو اس پہ اپلوڈڈ مل جائے گا پلس آپ کو بینفٹ اور کیا ہوگا کہ آپ کو جو ریگلر اپ ڈیٹس ہیں جو نیوز آ رہی ہیں چل رہی ہیں وہ بھی آپ کے پاس آ جائے گا یہ تو پہلا اس کا میں نے لنک پلس اس پیج بک کا اس کا فیس بک کا نام جو ہے وہ کوٹ کر دی ہے تو بلکہ پوری دنیا کے لیے ہوگا یہ سب کے لیے ہوگا اس میں سے جی میں آپ کو لکھا دیتا ہوں انسیٹیوٹ آف ٹیکسیشن این فرنس نام اس کا یہ ہے یہ بھی کر دے ہوئی ہے یہ آپ کے پاس اس کا نام آ گیا انسیٹیوٹ آف ٹیکسیشن این فرنس اور لنک ساتھ ہے آپ کے وہ میں نے نیچے منچن کر دیا ہے آپ وہاں جا کے آئی ٹیکسیشن اپ ڈیٹس ٹائپ کریں آپ کو وہ پیج جو ہے وہ مل جائے سو یہ تو پہلی پبلک اٹ لارج بھی اور آپ اگر اس میں سر ڈالنا چاہتے ہیں صدقہ جاریہ میں میں نے تو کر دیا جو کرنا تھا آپ آگے شہر پاس آن کریں آپ بھی اس میں سر ڈال لیں تو وہ یہ پہلی نیوز تھی بیسیکلی جو میں نے آپ کو دیکھا اس کے علاوہ پھر جب میں آگے گیا تو یہ میں نے وہاں سے پوائنٹس پھر تھوڑا سا اس کو ری کمپیوٹ بھی کیا چینج بھی کیا جہاں جہاں مجھے لگا کہ اب تھوڑی سی اپ ڈیٹ ہو سکتی ہے تو دو اس سو میں میں نے اس کو ڈیوائیڈ کر لیا ایک انکم ٹیکس ریٹن کو اور ایک ویل سٹیٹ پوائنٹ جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ ڈیٹیلڈ میں تو ہم بہت جہاں آپ کے ساتھ شیئر کر چکے ہیں اب کی ایریاز جو اس کے آپ کے سامنے ہیں یہ پرپریشن اینڈ فائلنگ سے ریٹیڈ آپ کی جو ایشوز ہے وہ میں آپ کے ساتھ ایک ایک کر کے تھوڑا تھوڑا شیئر کروں گا جن چیزوں کا آپ کو پتا ہونا ضروری ہے جو آپ کو سب سے پہلے یہ پتا ہونا چاہیے کہ جس ٹیکس پیر کی آپ ریٹن فائل کرنے جا رہے ہیں اس کا ریٹیڈنشل سٹیٹس کیا وہ ریزیڈنٹ ہے کہ نون ریزیڈنٹ ہے اب انڈویجول کا طریقہ اپنا ہے اگر آپ 183 days پاکستان میں ہیں یا گورنمنٹ دی پلائیاں تو آپ ریزیڈنٹ انڈویجول اسی طرح اے اے او پی اور کمپنی کا ریزیڈنشل سٹیٹس ڈیٹرمیل کرنے کا طریقہ الگ سے بتایا گیا بارہ عالمی چونکہ زیادہ ایشو انڈویجول کا ہی چاہ رہا ہے اے اے او پی کا دوسرا پھر جو نیکس پوائنٹ ہوگا کہ اس کی انکم کہاں سے پاکستان سورس انکم میں نے ایمیلیویشن یوز کیا ہے پی اے سائی اے ایف اے سائی سو پاکستان سورس انکم اینڈ فورن سورس ہیں اب یہ کیوں ہیں کیونکہ اورڈین ایس کا جو سیکشن الیون فائی و سکس ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جو ریزیڈنٹ انڈویجول ہے وہ اپنی ورلڈ انکم پہ ٹیکس پے کرے گا پاکستان سورس انکم پلس فورن سورس ہیں ایکسپٹ ویر جو ایکسپسن دی گئی ان کو نکال کر اور جو نون ریزیڈنٹ ہے وہ صرف اس انکم پہ ٹیکس پے کرے گا جو پاکستان میں وہ ارن کرے گا یعنی جو پاکستان سورس انکم بنے گا سو نون ریزیڈنٹ کی فورن سورس انکم کو پاکستان میں ٹیکس نہیں کیا جا سکتا کیونکہ وہ آڈین ایس کے ایمیٹ میں آتا ہی نہیں آپ کو پوچھنے کا پورا محقہ دیا جائے گا پہلے میں جو میرے پاس ہے وہ آپ مجھ سے لے لیں پھر جو آپ کے پاس ہے وہ میں لے لوں گا تو اس طرح آپس میں شیریم کر لیں نمبر تھری میرا جو پوائنٹ ہے باتیں تو اس پہو چکی میں اوور ویو صرف آپ کو دیکھ رہا کون کرے گا ایک سو چودہ سیکشن آپ کے پاس آویلی بل ہے کسی بندہ نے ریٹرن فائل کرنی ہے کہ نہیں ایک سو چودہ سیکشن آپ چک کریں گے تو آپ کو بتا لائے گا کہ کن 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 کیٹیگری جیسے کمپنی ہے ہے ویل فیر انسیٹیوشن ہے اگر آپ کی انکم ٹیکسیبل انکم سے زیادہ ہے جو زینو پرسنٹ میں آتا ہے یا آپ ہزار سی سے زیادہ گاڑی ہے آپ کے پاس پروپٹی سپیسیفائیڈ ایریے میں ہے آپ کسی پروفیشنل مورڈی کے میمبر ہیں آئی کیا پائی سی ایم ایپی ڈینٹل جو آپ کی اسوسیشن ہے یا اپنے لاؤس کلیم کرنا ہے یا ریفنڈ لینا ہے کیری فارورڈ کرنا ہے لاؤس کلیم فارورڈ کرنا ہے یہ مختلف سیچویشن اس میں گیمبر کم فائل کرنا ہے آپ کو بتا ہے ابھی اکتیس اگس کو ڈیڈ لائن آ رہی ہے سیلیڈ جو پرسنز ہے یا جن کی انکم ایف ٹی آر میں کورڈ ہے انڈویجل اور ای او پیس ان کی ڈیٹ آ رہی ہے اب اس میں میں بعد میں بات بھی کروں گا آگے جا کے اگلے پورشن میں میں اس کو شیئر کر دیتا ہوں وہ بھی آپ کے ساتھ کہ سترہ اگس کو آپ کو بتا ریٹن اپلوڈ ہوئی ہے فائل اب چودہ دنوں میں تو پورا پاکستان سیلیڈ پرسن کی ریٹن تو نہیں فائل کر سکتے ایک ادارہ نہیں کر پائے گا جس کے پاس سٹنی کیسیز ہیں تو پورا ملک کیسے فائل کرے گا تو ڈیٹ تو بار الیکس ٹینڈ ہو نہیں ہے جس میں لاہور ٹیکس بار کی طرف سے بھی ایک لیٹر چلا گیا ہے اور بھی سوسیشن جو ہیں جو میں اپ ڈیٹس دیکھ رہا تھا پاکستان ٹیکس بار اور اتروائیز جو ہیں لو کو ریکویسٹ فارورڈ کر رہے گا اب اس میں ایشو یہ آئے گا کہ ہم نے جو پرنسیپلی سجیشن یہ دی ہے کہ لوگ ایکسٹینشن کی لیٹر مت فائل کریں اس کی ایک ریزن ہے کیونکہ اگر آپ فائل کر دیتے ہیں تو سیکنڈ اپسن نہیں ہے وہاں پر ایکسٹینشن کا لیٹر فائل کر دیتے ہیں تو پھر جب آپ کو ضرورت ہوگی ٹائم کی پھر آپ کیا کریں گے اگر آپ کو تیس تنبر میں آپ آپ کے پاس انفرمیشن پوری نہیں ہے آپ ٹائم لینا چاہ رہے ہیں تو ہی پورٹل پہ تو لیٹر جائے گا ہے نہیں جناب تو بہتر یہی ہے کہ ویٹنس ہی ہوگا ہماری سجیشن نہیں ہے باقی ہر بندے کی اپنی پرسنلو پی بھی جی جی بالکل پوچھیں دیکھیں دیکھیں آپ جب جب یہ بات ہوگی کہ ڈیٹ ایک سیل وہ نہیں کرتے ہیں لیکن وہ تو اپنی جگہ پہ ہے لیکن میرا پیشن یہ ہے میرا پیشن یہ ہے جب لو آپ کو فسلیٹیٹ کرتا ہے کہ آپ نے سیلریڈ پرسنل کو کلیر ٹو منس دینے ابھی آگے جو میرا ایک جو ہے نا میں آپ کو دکھاتا ہوں ایک چیز میں آپ کو ابھی چلے اچھا کیا آپ نے کھر دی یہ پہلا جو میرا کوائل ہے اس کو ذرا نوٹ کریں آپ آپ کو جو ڈیٹ اب دینی ہے نا مجھے وہ سولہ اکتوبر دوزار اٹھارہ تک سیلریڈ کے لیے اور سولہ نومبر دوزار اٹھارہ تک آپ نے مجھے دینی ہے اس کے لیے ادربائیس کیسے کیونکہ لوگ خود فسلیٹیٹ کر رہا ہے دو مہینے سیلریڈ کے لیے ہیں اگر آپ ستنہ کو اپلوڈ کرتے ہیں اگست کو تو سولہ اکتوبر کو میری ڈیڈ لائن بنتی ہے تو جب آپ مجھے ٹائم ہی پورا نہیں دیں گے تو پھر میں تو بڑے اعرام سے بھی اس میں سے نکل جاؤں گا تو نہ تو آپ مجھے پنلٹین پوز کر سکیں گے کیونکہ آپ نے اپنا کام پورا نہیں کیا برحالی یہ ایک بیس پھر میں نے آپ کو بتایا ابھی آرہے اس طرح اب آگے ہو ہے آپ کو بتا ہے اس وقت تمام جو ریٹلز ہیں سوائے کچھ کیسز کو نکال کے وہ ای پورٹل پہ میانویل کا کنسپٹ ہے لیکن میانویل فائل کر کے بھی انہوں نے آپ کو ای آئی 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 ایس پہ جو آپ کا سسٹم ہے اسی پہ چڑھا نا کیونکہ فائلر کا سٹیٹس آپ کو تب ہی ملے گا جب آپ ای پورٹل کی اوپر ریٹن آپ فائل کریں یا وہ فائل کریں اس سے پہلے آپ فائلر نہیں بان سکتے دوہزار سترہ کی ریٹن فائل کیے بگئے دوسری بات یہ ہے جو میں نے پہلے بھی شیئر کی تھی کہ میانویل ریسیبنگ کو تو کوئی بھی چیلنج کر سکتا ہے کہ یہ فیک ہے اگر آپ پورٹل پہ فائل کریں گے تو آپ کی ریسیبنگ کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا کیونکہ وہ مشین کا ڈاکومنٹ ہے وہ اس میں فیک ہونے کے چانسز بہت کم ہوتے آپ کو بھی بتا چلے پھر آپ کسی وقت بھی پرنٹ نکال سکتے ہیں جب مردی آپ پرنٹ نکال لیں ڈاؤنلوڈ کر لیں سیو کر لیں آپ کو فسیلٹیز زیادہ ملے گی اس کے بعد پھر آپ کو سٹینز آف انکم کا بھی یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ بناتے وقت اور فائل کرتے وقت آپ کو پتا ہونا ضروری ہے ابھی سیلٹ میں وہ شیئر کر رہا ہوں اگر پروینس پروینچل انکم ٹیکس لوگ اپلیکیبل ہے تو وہ آپ پے کریں گے وہ آپ پے کر کے آئیں گے تو تب ہی آپ کو کریڈ اس کا مو دیں گے ادروائز فیڈرل گورنمنٹ کے پاس فیڈرل لوگ میں یہ ایک سو گیارہ میں جو پروائیزو ایڈ ہوا ہے اس پہ پاور اویلیبل ہے کہ وہ آپ کو ٹیکس کا نوٹس جو ہے وہ ایشو کر دیں گے اور آپ کو ٹیکس لگا دیں گے اور ایون یہ ٹیکس دینے کے باب جود بھی آپ کو پروینس کو پھر بھی اگر اپلیکیبل ٹیکس ہے تو وہ دینا پڑ جائے گا تو بہتر ہی یہ ہے کہ پروینس کو ٹیکس دے دیں اور اتنی ہی انکم کو کاؤنٹ فور کریں کافی نوٹسز ہیں جو لوگوں کو ایشو ہوئے ہیں انکم جو ہے چالیس اس لان پچاس پچاس لاکش ہو گئی ہے لیکن وہ پروینس میں ٹیکس اس کا پیڑ نہیں ہوا ہوگا باگی لیگل ایپلیکیشن کیا ہے کب تک وہ کر سکتے ہیں کیسے ہوگا وہ اپنی جگہ پر رہے گا دوسرا اس کا پوینٹ ہے ہی شیر فروم ای او پی آوٹ آف ٹیکس اور ان ٹیکس پورس بڑا اچھا کوئسس ہے نا یہ بینگ ایز ایڈیوکیشنیسٹ ہے بینگ ایز ای پروفیشنل ہمیں دوسروں کے مقابلے میں زیادہ میند کرنی پڑتی ہے کیونکہ ہمیں صرف آپ کو نہیں ہمیں سٹوڈنٹ کو بھی جواب دینے ہوتا ہے یہ چیز کیا ہے اگر آپ کو ای او پی سے شیر آیا ہے آپ انڈیویجول ہیں میمبر ہے اس کے اور ای او پی نے اپنا ٹیکس جمع کروا دیا ہے تو اب یہ ریٹ پرپنس کے لیے آپ کی انکم میں ایڈ ہوگا لیکن اگر ای او پی کی انکم ہی بلو ٹیکسیبل لیمٹ تھی فرض کریں چار لاکھر پہ تھا اور آپ کو شیر آگیا ای او پی سے تو اب جو آپ کی انکم میں شیر آئے گا وہ ریٹ پرپنس کے لیے نہیں آئے گا وہ آپ کی انکم میں ایڈ ہوگی اس پہ ٹیکس لگ جائے گا کیونکہ یہ آیا ہے آؤٹ آف ان ٹیکسٹ پورٹس ہے ایک انکم پہ دو دفعہ ٹیکس نہیں ہے اگر اس نے پے کر دیا بلکل ٹھیک ہے اگر نہیں پے کیا تو پھر آپ کو اس پر شیر پر ٹیکس پے کرنا پڑ جائے گا بٹ لاؤس آف انکم کو ایکزیمٹ انکم کو اور ایف ٹی آر کی انکم کو نکال کے اگر آپ کی ای او پی کی انکم ایف ٹی آر میں کورڈ ہے فائنل ٹیکس ریجیم میں یا ایکزیمٹ انکم ہے یا آپ کا لاؤس آف لاؤس فرم شیر فرم ای او پی ہے تو وہ اگنور کر دیے جائیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر انکم آئے گی تو وہ ایڈ کی جائے گی لاؤس ہوگا تو اگنور ہو جائے گا تو دونوں طرف میں ڈیپارٹمنٹ کا فیدہ ہو رہا ہے پھر اس کے بعد آپ کو ایکزیمٹشنز ٹیکس کریڈیٹس اینڈ ریڈکشنز کا بھی پتہ ہونا دلری جو کیس آپ کرنے جا رہے ہیں مثلا آپ کا کوئی گورنمنٹ ایمپلائی ہے تو گورنمنٹ ایمپلائیز کی ایکزیمٹشن سیکنڈ شڈول اور سیکشن فورٹی ون سے لے کے جو فیفٹی فور تک ہے اس کو آپ چیک کر سکتے ہیں اس کو بھی دیکھیں کہ کوئی انکم ایگزیمٹ تو نہیں ہے اس کی جیسے میڈیکل ایمپلائیز ہے وہ ٹین پرسن تاک ایگزیمٹ ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر میں ہے جس میں آپ کے ججیز ہیں جس میں آپ کے سینیٹرز ہیں اگر وائز گورنمنٹ ایمپلائیز ہیں ان کی ایگزیمٹشن جو ہیں ہیں اس میں اویلیبل تو سپیسیفائیڈ جو بھی آپ کو پتا جتنے بھی ٹیکس کریڈٹس ہیں ریویٹس ہیں ریڈکشن ہیں وہ کنڈیشن ہوتے ہیں جب تک آپ ان کی کنڈیشن کو میٹ نہیں کریں گے وہ آپ کو نہیں ملے گے مسئلن ایک ایگزیمپل لے لیتے ہیں آپ کے پاس ہے سینیر سیٹیزن جو آپ کو آپ کو ملتا ہے تو اس میں دو کنڈیشن میٹ کرنا لازمی ہے ایک تو آپ کی ایج فرسٹ ڈی آب ڈی ٹیکسیئر ساٹھ یا اس سے زیادہ ہو ساٹھ سال یا اس سے زیادہ ہو اور دوسرا آپ کی ٹیکسیبل جو ٹوٹل انکم ہے وہ دس لاکھ سے زیادہ نہ ہو اگر دونوں میں سے کوئی کنڈیشن آپ نے میٹ نہ کی تو آپ کو یہ جو ففٹی پرسن کا ریبیٹ ہے جو ٹیکس ریڈکشن ہے وہ آپ کو نہیں جی جائے تو میرے پاس تینوی کیس ہے ایک میں ایک بندے کی ایج تو پوری ہے لیکن انکم زیادہ ہے ایک میں انکم پوری ہے لیکن ایج بوری نہیں ہو رہی اور تیسرا کو آگا ہے تو دونوں ہی کنڈیشن میٹ کر رہا ہے اس کو وہ پہلے دو کو نہیں ملے گا تیسرے کو وہ پھر یعنی جو کنڈیشن میٹ کرے گا بیسیکلی اسی کو دیا جائے گا جتنے بھی آپ ایکزمشن پڑھیں گے ٹیکس کریڈٹس پڑھیں گے یا ریڈکشن بڑھیں گے وہ کنڈیشنل ہوں گے سبجیک ٹو کنڈیشنل پھر آگے ہے بیسز اب آپ جو انکم کلکولیٹ کرنے جا رہے ہیں اس کی بیسز کا بھی پتہ ہونا ضروری ہے اس میں میں پہلے بھی آپ کے ساتھ ایک چارٹ آپ کو بنا کر دے چکا ہوں فائیو ایڈز اوف انکم کا جیسے انکم ہے تو وہ رسیب ابھی انکم کو سیلی کو لے لیتے ایک اچھا پوائنٹ با آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں جو مجھے اچھا لگا یہ کوئی فیصلہ بات کا بندہ تھا اس کو نوٹس اسیو ہوئی اس نے نیل کی انکم نیل کی ریٹرن فائل کی سیلیڈ پر سکتا تھا اس ابتر ہاں کوئی نہیں ملی تو انہوں نے شوکال یہ اسیو کیا کہ آپ نے جو ویل سٹیٹمنٹ فائل کی ہے اس کے اندر آپ نے سیلیڈی ریسیوی بل شوری کیا آلدو کی انکم ٹیکس ریٹرن ریسیوی بیسیز پہ ہے لیکن ویل سٹیٹمنٹ میں ریسیوی بل آپ نے شوری کیا تو ہم اس کو کنسیلیمنٹ آپ کی بنانے لگے ہیں کہ آپ نے اس کی ریسیوی بلٹی کو شو نہیں کیا سوڑا سا یہ بھی دیکھ لیں کہ بیسیز جو ڈیوز ہو رہی ہے انکم ٹیکس ریٹرن ریسیوی بیسیز پہ بنا اور جو ویل سٹیٹمنٹ ہے اس میں اکرول ہے اس کو اکاونٹس ہو رہا آپ کر دیں جو ریسیوی بل ہے اس کو شو کر دیں بہتر ہوگا نیکسٹ ہے جی میرے پاس انکم ٹوٹل انکم ایڈ ٹیکسی بل انکم تھوڑا سا ایک ویو آپ کے ساتھ انکم جو فائیو ایڈ سے آپ ارن کریں گے انکلوڑنگ آپ کا ایف ٹی آر دیمڈ انکم لاؤس آف انکم انکم کی ڈیفینیشن میں سب شامل آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں ٹوٹل انکم آپ سب کو کلپ کریں پلس آپ نے ایڈ کرنا ہے ایکزیمٹ انکم کو ابھی ڈیفینیشن یہ ہے ٹیکسی بل انکم پلس ایکزیمٹ انکم ویل ریزلٹ انٹو ٹوٹل انکم پھر جب آپ ٹیکسی بل انکم میں جائیں گے تو آپ نے ایکزیمٹ انکم اور ڈیڈکٹی بل انکسیز کو مائنس کرنا ہے تو آپ کے پاس آجے گی ٹیکسی بل انکم اب نام سے ہی ظاہر ہے مجھے ٹیکس ٹیکسی بل انکم پہ لگے گا شروع میں نے انکم پہ کرنا ہے اور کلپولیٹ میں نے جو الٹی میٹ کرنا ہے وہ ٹیکسی بل انکم ہوگا اس پہ ٹیکس لگے گا ٹیک ہوگی اب یہاں پہ نیکس پوائنٹ جو ہے وہ بڑا ایمپورٹنٹ ہے جو آپ کو پتہ یہ میں پوائنٹس وہ شیئر کر رہا ہوں آپ کے ساتھ جو بناتے وقت اور اس کو فائل کرتے وقت آپ کو پتہ ہونا ضروری ہے پھر آگیا ہے سیکشن ٹوئنٹی ونن سیمٹی فور یہ تمام ہیڈز او ف انکم پہ اپلائی ہوتے ہیں ویسے سیکشن ٹوئنٹی ون یہ کہتا ہے کہ اگر بزنس انکم آپ نے اگر بزنس انکم آپ کر رہے ہیں تو ٹوئنٹی ون سیکشن ڈیفرنٹ کو تیرہ ڈیفرنٹ ٹو پروائز اس کے ہیں کلوزیز ہیں جس میں بتایا گیا ہے کہ کون کون سے ایکسپنسیز آپ بزنس کے گیس کلیم نہیں کر سکتے ایک دو میں شیئر کر دیکھتا ان میں سے جیسے سیلی اگر آپ پندرہ دار پر پر منت ایک بندے کو پی کریں گے اس سے زیادہ در پی کریں گے پندرہ دار پر تک یعنی ففٹین تھاؤزر تک آپ اپنے اپلائی کو سیلی چاہے وہ لیبر ہے یا ایڈمن ہے یا سیلی ہے ڈیپارٹمنٹ جس میں بھی ہے آپ ففٹین تھاؤزر تک کیش پے کر سکتے ہیں اگر وہ ففٹین تھاؤزر سے ایک روپیہ بھی تو سیکشن ٹوئنٹی ون کے مختلف جو خلوزیز ہیں جس میں بتایا گیا ہے کہ آپ بزنس انکم کے گیسٹ ایکسپنسز کلیم جو نہیں کر سکتے یہ باقی ہیڈز آف انکم پہ بھی اپلائی ہوتا ہے چاہے آپ کی انکم فروم ادر سورسید ہو کیپٹل گین ہو پروپٹی انکم کمپنی کے لیے اپلائی ہوگا ادر وائز آپ کو پتا انڈیویجل اور او بی کو تو اب ایکسپنس ملنا نہیں تو اس لیے سیکشن ٹوئنٹی ون ادر اپلائی نہیں ہوگا پھر وان سیمٹی فور ہے اگر آپ نے کوئی ایکسپنس کلیم کیا ہے جس کا ریکارڈ اکھرا آپ کے لیے لازمی تھا آپ کے پاس سپورٹنگ ڈاکومنٹ ہی نہیں ہے یا آپ کا جسے کچھا وچرز آپ کہتے ہیں وہ ہے آپ کے پاس تو اس صورت میں جتنے کا سپورٹنگ ڈاکومنٹ آپ کے پاس نہیں ہوگا یا وہ کچھا وچرز ہوں گے وہ ایکسپنس ون سیمٹی فور سیکشن میں دیسل ہوگا آپ لوگوں کو اسیسمنٹ آرڈرز میں یہ دو سیکشن موسٹ اپ دی کیسے میں وہ لکھ کے دیتے ہیں کہ یہ آپ نے ٹوئنٹی ون سیکشن کی کمپلائیش نہیں کی یا ون سیمٹی فور سیکشن کی کمپلائیش نہیں کی تو وہ آپ کو لکھ کے دے گا آگے آگے جی کاؤنٹس پر پیشن اینڈ ورگ بیک آف انکم جو ہے ان ایفٹی آر کے ساتھ تھوڑی سیس پہ بھی بات کر دی ہیں پہلے بھی میں نے کہا تھا دیکھیں اب نو اکاؤنٹ کیس کا کانسپٹ ختم ہوگی اب آپ کو اگر آپ کی بزنس انکم ہے تو آپ کو اکاؤنٹس پروپر اس کے بنانے ہی پڑے گے یعنی پروفیٹ آل لاؤس بیلنس شید آپ کو بنانے لازمی ہو جائے گی کیوں لازمی ہو جائے گی دو وجہیں نمبر ون آپ کیپٹل کہاں سے نکالیں گے آپ نے جو بیلنس میں کیپٹل میمبرز کا یا سول پرٹس کا رپورٹ کرنا ہے وہ کہاں سے نکلے گا وہ بیلنس شیٹ میں سے آیا گا تو بیلنس شیٹ میں تو بھائی اوپنی کیپٹل آپ رکھیں گے ایڈ نیٹ پروفیٹ کریں گے فورزہ یئر کا پروفیٹ آل لاؤس بھی آپ کو بنانا پڑ گیا اور نیکس پوائنٹ یہ ہے کہ پہلے لوگ کیا کرتے تھے کہ اپنی انکم کو ورک بیک کرتے تھے ایفٹی آر کے کیسی سے وہ کنسیپٹ اب ختم ہو چکا ہے میرا خیال ہے دوزار ساتھ ہی آن ورڈ کافی سال ہو گئے اس کو گزرے ہو یہ تھا آپ کا ون سکسٹی نائن فور ون سکسٹی نائن سبسیکشن فور تھا جو ڈیلیٹ ہو چکا ہے جو کہتا تھا کہ آپ اپنی انکم کو پرزمٹنگ میں ورک بیک کریں اور جتنا آپ کو پروفیٹ آ پاتے ہیں اتنے کا کریڈٹ آم لے لیں لوگ اس کا لیتے تھے اب آپ کو ایفٹی آر کے کیسیز میں بھی بیلنس شیٹ اور پروفیٹ آن لاؤس کن بنانا لازمی ہوگا اس کے بغیر آپ پروفیٹ کا کریڈٹ یا جو بھی آئے گا ایکچول اس کے بغیر آپ کو کچھ نہیں ملے گا چاہے وہ لاؤس ہے چاہے پروفیٹ ہے نیکس ہے جی اس میں ابھی کیا ہو رہا ہے کہ ای پورٹل پہ جائیں گے تو آپ کو دو چیزیں پہلے چیک کر دیئے پہلے سیلریڈ پرسن جس کی انکم فیفٹی پرسن سے زیادہ سیلری انکم ہے ٹوٹل انکم کے ٹوٹل ٹیک سیبر انکم کے یا اس کی کوئی اور ادھر انکم ہو اس کے لیے ریٹرن الاغ ہے دوسرا جو آپ کے نون ریزیڈنٹس ہیں پاکستان ریجن بیسٹ ان کی ریٹرن ہے انڈویجولز کی بات کرنا ان دو میں اگر آپ فال نہ کیے تو آپ تیسری ریٹرن میں چلے جائیں گے اس کے علاوات مینویل ریٹرن ہے وہ میں نے بتایا جیسے چند لوگوں کے لیے ہیں لیکن جانا اس نے بھی آئی آر آئی ایس پہ سسٹم میں اوپر آپ کے جائے اور ایک چوتھی آپ کی آ رہی ہے اے او پی کی ریٹرن کیونکہ اے او پی کو آپ کو ریٹرن جب آپ مینویل دیکھیں گے آپ کو اے او پی کی ریٹرن نہیں ملے گی کیونکہ اے او پی کو مینویل کی فسلٹی ہے ہی نہیں بند ہو چکی ہوئی رول سیمیٹی تھری ہے جو کہتا کہ کمپنی اور اے او پی کو ای پورٹل پہ ریٹرن فائل کرنا لازمی ہے تو یہ انڈویجوال کیٹیگری صرف بچی ہوئی ہے جو تھوڑے سے لوگ ہیں جو بچے ہوئے ورنہ اے او پی اور کمپنی یا جن کی انکم پانچ لاکھ سے زیادہ ہے وہ آرڈی ای پورٹل پہ ہے چلیں جی ورک بیک بھی ڈیسائیڈ ہو گیا کہ وہ اب بند ہو گیا اب اس نے آپ سے ایک سو سولہ اے میں فورن سورس انکم دیکھیں ایک امنیسٹی ہے وہ میں آگے جاگے شیئر کروں گا ابھی جو آپ کو پتا ہے جب آپ چیک کریں گے ای پورٹل پہ جو ریٹرنز اپلوڈ ہوئی ہے اس میں انہوں نے جو فورن سورس انکم ہے اس کو الگ سے انہوں نے مانگ لیا ہے جو لوگ فائل کریں گے جو نون ریجیڈنٹ ہے جن کی پاکستان ریجن بیزڈ ہے ان کے لیے سپرائٹ انہوں نے فورن سورس انکم کی ایک پورے فائل جیسے ہوتے اس میں انہوں نے سپیسیفائی کرنے لیکن ایلٹیمیٹلی اس کا ٹوٹل جو ہے آپ کی ریٹرن کی اندر ہی جائے گا اگر وہ خود اٹھا لے ٹھیک ہے نہ اٹھائے تو آپ ٹوٹل اٹھا کے اپنی ریٹرن میں ریپورٹ کریں گے سو چاہے وہ ریجیڈنٹ ہے یا نون ریجیڈنٹ ہے ریجیڈنٹ تو ادھر ریپورٹ کرے گا نون ریجیڈنٹ ادھر سے اٹھا کے سپرائٹ میں جا کے پہلے ریپورٹ کرے گا اور ٹوٹل اوپر لے جائے گا آخری پوائنٹ اس کا جو پرپیشن سے ریلیٹر جو مجھے لگا میں آر سے شیئر کروں وہ یہ ہے کہ آپ پہلے اپنی ایکسل میں اپنی پہلے ورکنگ بنائیں انکم ٹیکس کی کمپورٹیشن بنائیں انکم کلپورٹ کریں ٹوٹل انکم ٹیکس سیبل ٹیکس ریابیلٹی سب کچھ نکالیں اس کے بعد اس کو فیلڈ کریں ای پوٹل دو فیدے ہوں گے آپ کا کام وہ چک کرے گا اور اس کا کام آپ چک کر رہے ہوں گے کہ اس نے جو ریزرٹ نکالا ہے وہ آپ کی کمپورٹیشن کے ساتھ میچ کرتا ہے اگر آپ کو گلتی کر رہے ہوں گے تو وہ بگڑ لے گا اگر وہ کر رہا ہوگا تو آپ کو پتہ لگے کہ وہ گڑ بڑ ہو رہی ہے یہ پوائنٹس تھے فیلال میں نے جو آپ سے شیئر کرنے تھے جو ریلیٹ کرتے تھے کہ پرپیشن اینڈ فائلنگ آف انکم ٹیکس جو ریٹرن ہے اب اس میں جو آگے جو سجیشن ہے وہ نیکس پیج بھی پہلا جیسے میں نے کہا ابھی ڈیٹ سیلی کے لیے سونہ اکتوبر تھارا اور ادر وائز نومبر سونہ جو تین منہ دو مینے ان کو ملنے چاہیے سیلی والے کو اور تین منہ ملنے چاہیے نوم ادر وائز دو ہے دوسرا پوائنٹ ایکسینشن لیٹر وہ آپ سے بات ہو گئی آپ کی چوائیس ہے کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں وہ میں نے آپ کو پہلے سجیش کر دیا کہ ابھی ایکسینشن کے لیٹر ہم نہ فائل کریں تو زیادہ بہتر ہوگا کیونکہ انہوں نے کیونکہ ویکر لینڈھ ان کے پارٹ پہ آپ کے پارٹ پہ نہیں اچھا اب جب آپ ریٹرن دیکھتے ہیں تو اس میں کیا دیکھتے ہیں کہ انڈویجوالز اور اے او پی کی ریٹرنز انہوں نے ڈال دی ہیں لیکن اس میں جو کمپنی جن کا سپیشل ٹیکسیئر ہے جنہوں نے تی ستمبر میں ریٹرن فائل کرنی اس کا فارمیٹ ابھی تک نہیں آیا سب کا یہ رنڈ جون نہیں ہے سو جو سپیشل ٹیکسیئر والے ہیں ان کے لیے ریٹرن آ جانی چاہیے تھی پتہ نہیں وہ کیوں نہیں آئی یہ ایک اپنی جگہ پہ ایشو رہے گا نہ ڈرافٹ میں تھا نہ پہلی جو فائنل ہوئی اس میں تھا اور نہ جو اب آئی ہے اس میں ہے پتہ نہیں ریکومیڈیشن کوئی گئی کے نہیں ان کے پاس لیکن وہ شاید ٹائم ان کے پاس کوئی پرابلم ہو رہی ہے پھر جب آپ آپ ماشاء اللہ آپ لوگ بھی مقلاز رات اور جتنے بھی ہے ہم لوگ فال کرتے ہیں منیموم ٹیکس کیا کب جب آپ کا آپ اس کو سلسی رینڈر کریں جو ویدھولڈنگ ایجنٹ ہو ون پیپٹی سیکسر میں تو ٹین پرسنٹ آپ کا ابھی تک اس وقت سٹیٹس کیا ہے کہ دس پرسنٹ آپ کی رسیٹ کا جس کو آپ نے سلسی رینڈر کیا اگر وہ ویدھولڈنگ ایجنٹ ہے تو یا اس کے اوپر پروفٹ کی اوپر ٹیکس اب جب اس کو فیلڈ کر کے آپ چیک کریں گے تو آپ کا رزلٹ ٹھیک نہیں آئے گا وہ اس لیے نہیں آئے گا کہ اس کی فیلڈنگ کی اندر نہ کوئی پروبلم ہوئی ہوئی ہے جو اس کا جو انہ نے اپلوڈ کیا ہے وہ کیلکولیشن اچھا انٹرسنگ تھی یہ ہے کہ وہ ٹیکس زیادہ کیلکولیٹ کر دیتا ہے انکم پرپورشنیٹ کم نکالے گا ٹیکس بھی کم بنائے گا لیکن جو الٹیمیل ٹیکس ریمیلٹی بنائے گا وہ زیادہ بنا دیتا ہے تو میں نے کہا وہ کم بنا دے دیتے یار وہ اچھا تھا ہم پھر پوچھتے ہی نا آپ سے تو الٹیمیٹلی جو وہ فیور ہے وہ ٹیکس دپارٹمنٹ کو جا رہی ہے کہ وہ کیلکولیشن آپ کی طرف زیادہ ٹیکس کی بنا دیتا ہے شاید کوئی ایسی ریٹن بھی آئے کہ جب کم نکالے ٹیکس بن جائے کرے تو ابھی تک تو میں نے دیکھی نہیں شاید آنے والے وقت میں کوئی آجائے پتہ کوئی بھی برحال وہ بنانے والے بھی ہمارے بھائی ہیں کوئی بات نہیں پھر مسٹیک ہو جاتی ہے ہو جاتا ہے برحال ایک انفرمیشن ہے تو میرے آگے سیئر کریں پھر تھا جی میرے پاس اے لیکن اب آپ کو پتا ہے فائلر بننے کے لیے ریٹن اب آپشن کوئی نہیں میرے پاس فائلر کا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ میں ریٹن فائل کروں اٹھائیس فیبرری دو ہزار انیس تک آپ کی جو سٹیٹس اپ ڈیٹ ہونا ہے فائلر کا وہ دو ہزار سترہ کی ریٹن کی بیس پہ ہوگا اور فرسٹ مارچ دو ہزار انیس سے وہ اپ ڈیٹ ہوگا دو ہزار اٹھارہ کی ریٹن کی بیس پہ ابھی ستارہ کی بیس پہ ہوگا اور اس وقت جو ایس پر ہماری انفرمیشن ہے اس وقت اگر کچھ بندہ نون فائلر میں گیا اور ریٹن اس نے لیڈ فائل کی تو وہ پورا سال نون فائلر ہی رہ گا کیونکہ دو سو چودہ ڈی ختم ہو گیا آٹومیٹک سیلیکشن آڈٹ کا اس کی جگہ پہ انہوں نے یہ ڈال دی ہے کہ اگر بندہ اس کی ریٹن وقت پہ نہیں آتی ہے فیلال ایسے ہے بعد میں کوئی مینڈمنٹ آجے تو میں کہہ نہیں سکتا اور دوسرا اس کو نقصان یہ ہوگا کہ وہ لاؤس کیری فارورڈ نہیں کر سکے گا دو طرح سے اس کو نقصان ہوگا میں کہتا ہوں دو سو چودہ ڈی واپس آجے زیادہ بہتر ہے یہ زیادہ خطرنا ہے اس سے میں فائل کر کے بھی نون فائلر رہوں گا سارا سار کیوں بھئی لیڈ فائل کر دی آپ پنلٹی لے لے جو آپ نے رکھی رہی ہے لیکن فائلر کے سٹیٹس میں تو ڈالے نا نہ پھر آپ گاڑی لے سکیں گے نہ گھر لے سکیں گے اور ریٹس اور ٹیکس آپ کے نون فائلر بارے آپ کو لگے گے تو یہ تو بہت زیادہ نقصان ہے بھئی اس سے بہتر میں آڈٹ کر آ لیتا ہوں میں جندی نکل جاؤں گا اس میں سے تو یہ دیکھیں اب اگر کوئی سلی کا یہ جو سلیب ریٹ آپ کے کم ہو رہے ہیں اس وجہ سے ہوگا آگے جا اب اس کو چینج کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں یہ بات کی بات سینیر سکیزنز اگر آپ نے لینا ہے ریبیٹ تو آپ اپنا پروفائل اس میں صحیح طرح اپ ڈیٹ کر لیں ورنہ وہ آپ کو اویلیبن نہیں ہوگا اگر بیچ میں پروفائل غلط اپ ڈیٹ ہوا ہوا ہے تو اس کو صحیح کر لیں انپورٹ کی فسیلٹی اویلیبن ہے ہماری سجیچن یہ تھی کہ اس کو سیکشن وائز دے دیتے ہیں جس کو جو ضرورت ہو وہ اڈیکسٹ کوپی کر لیں باقی چھوڑ دیں اور سارے کو آپ اگر کوپی کر لیتے ہیں تو سب آپ کو بتا ہے کٹھے کولم تو کٹھے روز تو وہ ڈیلیٹ ہوتے نہیں ہیں اس کے باکس میں جا کے اس کو کرنا پڑتا ہے پھر جو ریکمیڈیشن دو ایٹ اور نائن جب آپ کا ریٹرن کے ساتھ پیبل نکلتا ہے یا ریفنڈ نکلتا ہے تو پیبل کے لیے سی پی آر مجھے لگ سے بنانا پڑتا ہے تو اتنا کچھ کیا ہے تو آپ سی پی آر کو آٹومیٹک اٹیچ کر دیں اگر میرا پیبل نکلتا ہے تو آٹومیٹک میرا سی پی آر نکال دیں بس ختم ہوگی باگ میں پیمنٹ کر دیں تو اور اگر میرا ریفنڈ بنتا ہے تو ریفنڈ کی اپلیکیشن وہ آٹومیٹک جنریٹ کر کے فرنیش کروا دیں ہاں باقی پروسس ہم پھورا کریں گے آپ سے کروائیں گے چیکنگ کروائیں گے اوریجنل ڈاپویٹس آپ کو دیں گے پھر آپ ریفنڈ دیں گے اور آخری اس میں ہے جی کہ اگر آپ کا آڈٹ ہے تو آپ کو انفرمیشن پرپس کے لیے کہ مختلف سیکشن دیں آپ کو پتا ہے بولڈ کے پاس دو سو چودہ سی سیکشن میں پاور ہے ایک سو ستتر میں کمیشنر انہی ریفنیو کے پاس ہے باقی آپ کے جو ریکٹیفکیشن ہے دو سو اکیس میں ہے اگر وہ کرنا چاہے آڈٹ پولیسی اس میں بڑا امپورٹن ہے میں ایک کوئنٹ شیئر کر کے اس انکم ٹیکس والی سائٹ کو کلوز کروں گا کہ اگر اگر آپ آڈٹ پولیسی دیکھیں تو آپ کو پتا ہوگا کہ ابھی تک دو ہزار سترہ کا جو آڈٹ پولیسی ابھی تک آئی ہے اٹھانہ کی ابھی نہیں آئی لیکن وہ اپلی کے بل پچھلے سال پہ ہوتی ہے اپنے نوٹ کرنا جتنی بھی پولیسی آئی ہیں اگر وہ ٹیکسیئر دوزار لکھا ہوا ہے آڈٹ پولیسی دوزار تیرہ تو وہ بارہ پہ اپلی کے بل تو ابھی جو پولیسی اویلیبل ہے آپ کی وہ دوزار سترہ ہے یعنی آڈٹ پولیسی دوزار سترہ بٹ وہ اپلی کے بل تیرہ چودہ سے آن ورڈ انہوں نے پندرہ اور سولہ میں کیا کیا تھا کہ سیلڈ کیسیز اور ایفٹی آر کیسیز کو آڈٹ میں سلیکٹ کیا ہوئے تو شورڈ ڈالا لوگوں نے ریکومنڈیشن دی تو انہوں نے اب جو سترہ کی آڈٹ پولیسی جو اپلی کے بل ٹیکسیئر دوزار سولہ پہ ہے اس میں انہوں نے یہ ریلیف دے دیا ہے کہ جو سیلڈ پرسن ہے یا ایفٹی آر کے کیسیز ہیں ان کا آرڈٹ نہیں کیا جائے گا بورڈ دو سچوں گا سی کے اندر نہیں کرے گا اچھا جی یہ تو کچھ اس کے لیے سے ریکٹ تھا اب دوسرا جو فائنل جو ہے آپ کا وہ بیل سٹیٹ پر کریں اب اسے کوئی پوچھا بھی ہے لوگوں نے اور بھی سوال بھی آ رہے ہیں سوال تو خیر روز ہی آتے ہیں تو نئی بات تو ہے ریا پہلا سب سے جو پوائنٹ ہے وہ انکارپریشن آف ڈیکلیریشن آف ڈیٹریریشن آف ڈمیسٹک آف ڈیٹریریشن سکیم دو ہزار تھا اب جب میں بیل سٹیٹمنٹ بنانے جا رہا ہوں تو مجھے یہ منسٹری میں اگر میں نے کچھ ڈیکلیر کیا ہے تو اس کو انکارپریٹ کرنا ہے اگر آپ اوپننگ بیلس میں کر لیں اوپننگ میں ہی اس کو ہونا چاہیے میں پرنسپلی اس سے ڈسنگری کرتا ہوں کہ آپ دیوڑنگ دیئر کریں کیونکہ وہ آپ کا سورس یا آپ کا کیش دیوڑنگ دیئر کا نہیں ہوگا آپ کو پتا کہ جتنے بھی آپ نے ڈیکلیریشنز کی ہیں وہ ڈیڈر لائن تو ان کی اپنی جگہ پہ تھی لیکن جو اس کا ڈیکلیریشن تھا وہ تیس جون دوہزار ستنہ تک تھا اس کے بعد کی انکم اور ایسرز کو انہوں نے اس میں پاور آپ کو نہیں دی ہے اس پہ کافی سوال بھی آپ کو پتا ہو چکے ہیں سو اوپننگ بیلس میں اس کو اڈجسٹ کریں اگر آپ نے کیش دیکلیر کیا ہے تو کیش میں ڈالیں اور اوزر سے کنسیلیشن میں آپ اپنی 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 بیلس میں اس کو ایڈ کرتے ہیں نہیں سر وہ کیونکہ اوپننگ میں آنا ہے اس میں کیونکہ آپ کا سورس اگر میرا کیش میں نے ڈیکلیر کیا تیس جن ستنہ پہ تو میرے اوپننگ میں آنا چاہیے نا اس کو دیوڑنگ دیئر میں کیسے آئے گا تو آپ سمجھ سکتے ہیں ورنہ وہ سارا آپ کا سسرا میں اوٹ ہو جاے گا اوپنن میں آئی اوپنries نہیں نائی ڈسکرپینسی وہ وہ مسئلہ نہیں ہے وہ کبھر ہوجائے گی نہیں ڈسکرپینسی تو آپکی اس کی بھی آتی ہے کہ جو آپ امötter ریپاورٹ کرتے ہیں Just sting وہ آپ کی تیلی نہیں ہوتی ibt بھی کچھ اور ہوتی ہے Л també Depot سوال رجعادہ میں کچھ اور ہوتی ہے اور انٹکرم ٹیٹرن میں کچھ ھار ہوتی ہے نہیں اس کا کیا وہ اوپننگ پیسہ تو کسی وقت بھی اسمال کر سکتے ہیں ہوگا کہ دیوڑنگ دیئر آپ نے اس کو انکورپرٹ کیا جبکہ دیوڑنگ دیئر کا تو وہ ہے ہی نہیں تو تھا ہی تی جو ستنہ تھا تو بیسٹ وی تو میرے پاس اوپنی ہے اب چاہے وہ آڈیٹل جو بھی ہے وہ تو خیر ان کی ویسے بھی پاور ہے وہ آپ سے لے کر سکتے ہیں اب جتنے اب جس طرح آپ نے ادھر دیکھا ہے ایک سو سولہ اے میں انہوں نے آپ سے فوراں سورس انکم لی اسی طرح فوراں ایسٹس اور جو لیابلٹیز ہیں اس کی سٹیپنٹ انہوں نے الگ سے آپ سے مانگ لی جو نون ریزیڈنٹ ہیں پاکستان ریجن بیسٹ وہ الگ سے پورا ایک لسٹ بنے گی جتنے ایسٹس آپ کے جس طرح دومیسٹک ہیں اسی طرح فوراں کی ایک الگ سے سٹیپنٹ آگئی ہے لیکن ٹوٹل الٹی میٹنی آپ کا جیسے میں نے بتایا انکم کا بھی اوپر جائے گا اور ویلتھ کا بھی آپ کا ویلتھ کی اندر ہی ریپورٹ ہوگا اس کی الگ سے ریکنسیلیشن کوئی نہیں ہے مرنہ گڑھ بڑھ ہو جائے گی نا اس کی ریکنسیلیشن الگ اس کے کیس ماؤنٹ الگ سب کچھ گڑھ بڑھ ہو جائے گا پھر سو انہوں نے مانگ کے ٹوٹل اوپر شفٹ کر دی ہے تیسرا ایمپورٹ کی اور ایڈٹ کی ویسیلٹی اس میں ویلیبل ہے جب آپ فائنل کر لیں آپ چیک کر لیں تو یہ بڑا اچھا ہے ویلتھ کے لیے کہ جس میں چینج آئے گی وہ ہی آپ چینج کریں گے ورنہ وہ ایز ایٹیزی رہے گا آپ کے پاس آپ کو بتا ہے لاسٹ یو کے کلوزنگ اگلے سال کے اوپرنگ بن جاتے ہیں انلیس کہ اس میں کوئی چینج نہ آئے تو وہ ایز ایٹیزی آگے چلا جاتا ہے پھر دی ایک کونسپٹ ہے کہ یہ جو ویلتھ آپ بنائیں گے پہلے بھی میں نے شیئر کیا ہوا آپ کے ساتھ یہ اریجنل کاؤس بیس پہ بنایا جاتا ہے اس کا فیر مارکیٹ ویلیو کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے جتنے بھی ایسر صاحب رپورٹ کرتے ہیں اس کا ویلیویشن بھی اگر آپ کرا لیں تو اس کا بھی اس کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہوگا جبکہ آپ جو الیکشن کمیشن ہو پاکستان کے پاس اگر کسی کے پاس کسی پولیٹیشن کا کوئی کیس ہو ایم ایم پی ایم پی ہیں وہ پریزنٹ ویلیو کے اوپر کرتے ہیں تو ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے ایک آپ نے ایسرٹ لیا بھی سال پہلے دس سال پہلے دس لاکھر بے گا آج وہ چار کروڑ بے گا ہے تو الیکشن کمیشن کے پاس چار کروڑ جا رہا ہے اور ویلس ٹیٹمنٹ کے اندر وہ دس لاکھ آ رہا ہے تو وہ دیفرنس تو آئے گا کیونکہ وہ ریجنل کاؤس پہ ہے اور یہ آپ کا فیر مارکیٹ ویلیو کے اوپر بھار گا ہے پھر اس میں ڈبل انٹری کونسیپٹ بہائی اس پر پوری اگزمپل میں آپ کے ساتھ شیئے کر چکا ہوں جس میں ایک ویل سٹیٹمنٹ ویلس ٹیٹمنٹ ویلس ٹیٹریڈیشن اور کے شرہ بناتے ہیں آخری کیس کا جو پرپریشن سے ہی لیٹڈڈ ہے کہ آپ اس کو ویلس ٹیٹمنٹ ایک بناتے ہیں اور ایک والی شیئے بناتے ہیں تو کلیر دکل دی مارکیشن یہی ہے ایک لائن میں جو دونوں کو دیفرینٹیٹ کر دے گا so well statement is a list of personal assets and personal liabilities آپ کا گھر آپ کی ذاتی گاڑی credit card jewelry loans agri land non agri land commercial capital investment personal account سب اس کے اندر ہے personal expenses آپ کے آجائے جو balance sheet ہے is a list of business assets and business liabilities وہ personal نہیں ہے اس کو الگ رکھنا ہے اور اس کو الگ رکھنا ہے یہ دی پہلے بھی میں نے suggestion دی تھی کہ اب جب آپ reconciliation کو جا کے check کریں گے تو اس کے اندر others کا ایک column بنا ہوا ہے جیسے ابھی زائد صاحب میرے دوست یہ کافی پرانے ہیں وہ کہہ رہے تھے تو یہ confusion create کرتا ہے جب آپ reconciliation میں جائیں گے inflows اور outflows میں انہوں نے others لکھا ہوا ہے لیکن آگے پلاس نہیں دیا اب میری suggestion یہ ہے کہ آپ مجھے وہاں پہ plus کا دے دے sign تاکہ جس نے جو لکھنا ہے وہ اس میں لکھ لے کہ یہ ادرس ہے کیا کیونکہ اگر آپ explain نہیں کرتے ہیں تو اس بھی پھر شوک آج notices ہوا جائے گا کہ بھائی ادرس کیا ہے یہ چار کروڑ آپ نے ایک کروڑ میں ڈالا ہوا ہے یہ کیا ہے تو پہلے آپ مجھے facilitate تو کریں نا کہ میں لکھ سکوں مجھے لکھنے کی power دے دیں پھر میں لکھ دوں گا یہ ادرس کیا ہے یہ دونوں میں ہے inflows میں بھی اور outflows میں پلاس آخری ہے جو اس سے related ہے یہ کہ ادرس کچھ ایسے sections ہیں یہ تو آگیا پرپیشن اور اس کی فائلنگ سے related جو میں نے پہلے بھی آپ کے ساتھ بچے شیج کیے ہوئے کچھ اور sections بھی ہیں جو بناتے وقت جس کا آپ کو پتا ہونا بہت ضروری ہے وہ یہ ہے یہ پانچ پوائنٹس کا جو اس تو میں نے آپ کے ساتھ بھی ٹوائنٹی ون سیکشن کیا ٹوائنٹی ور کیا ایک سو سولہ ایک سو سولہ ایک سو چودہ سیکشن جو جو اپلی کے بلے وہ آگے ان کو بھی آپ کو simultaneously when you are preparing اور فائلنگ the income tax return well statement بتاؤنا ضروری ہے یہ 393 ہے اگر loan advance gift یا share deposit money آپ otherwise than to cross act لیں گے banking company کو اور advance against sale کو نکال کے تو وہ تو cross act آئے گا reconciliation received جب آپ کو چیز بیچیں گے تو actual sale price یا fair market value whichever is higher یہ concept اس کے اندر 90 transfer transfer بہت ضروری ہے اس پہ میں آپ سے ایک چیز share کر دیتا ہوں اگر آپ یہ کافی لوگوں کو issue آ رہے ہیں میرے پاس بھی کافی اس طرح کے case آ رہے ہیں کہ اب ہر ایک میں situation بہتی different آ رہی ہے ایک نے کیا کیا اپنا گھر gift کر دیا والد نے اپنی بیٹی ٹھیک ہو گیا گیا gift deed بن گیا اب یہ بنا آکے وہ بیٹ گیا کہ بس asset transfer ہو گیا ہے but under section 90 یہ asset actually income tax law میں transfer نہیں ہوا جد تک وہ lady اپنے نام پہ registry نہیں کروا لیتی تب تک یہ valid transfer consider نہیں ہوگا اس سے جو یہ asset بھی transfer لگتا ہے اور income جو آئے گی وہ بھی transfer کی رہے گی so mix نہیں کرنا complete transfer چاہیے ہوگا وراست میں ہے تو succession certificate ہے اور اس کے بعد آپ نے اپنے نام پہ اس کو ہی entry بھی کروا گیا اب گاڑی ہے registration چاہیے plot ہے registration چاہیے shares ہے آپ کا company کے record کے اندر share registered کے اندر نام آنا چاہیے جب تک آپ کا نام وہاں نہیں آئے گا آگ لو کہ آپ verbal یا lick کے transfer بھی کر دیتے ہیں تو وہ in the eyes of income tax law ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کی eyes میں verbal transfer یا verbal gift بھی gift ہی سمجھا جاتا ہے but it is not the same in the eyes of income tax law کہ میں آپ کو بتاتا چلے اب آپ کہیں گے جناب یہ کیسے ہوگا ہائی کورٹ جب ایک چیز مانتا ہے تو income tax department کیوں نہیں مانتا کیونکہ income tax department نے tax کی recovery کر دی ہے وہ recovery کے point of view سے دیکھ رہا ہے آپ صرف title کو چیک کر رہے ہیں دونوں چیزیں مختلف ہیں تو جب تک complete transfer نہیں ہوگا ان اس کو وہ کہتے ہیں splitting of income آپ نے income split کر دی ہے جان بوجھ کے کہ یہ تاگہ tax بات جائے تو اگر یہ complete آپ نے split کرنی ہے income divide کرنی ہے تو complete documents آپ furnished کریں گے تو تب ہی آپ کا وہ valid transfer ہوگا ورنہ وہ transfer کا asset اور income سمجھا جائے گا یہ بھی 90 بڑا important ہے ایک سو گیارہ اس پہ تو بڑی بات ہو چکہی unexplained investment یا آپ کوئی چیز اس میں unexplained چھوڑ دیتے ہیں اب اچھا bank entry ہے debit ہے credit ہے investment ہے تو آپ کو اس کو explain کرنا پڑے گا ورنہ وہ deemed income بنا کے ایک سو گیارہ میں income from under sources میں add کر کے آپ وہ taxes آ دیں گے اور آخری ہے جی فیر مارکیٹ ویلیو ہے یہ یہ سیل ٹیکس میں بھی ہے یہ ایک فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی میں بھی ہے فیڈرل اس کے اندر بھی ہے ایکسائز ڈیوٹی کے اندر بھی تو فیر مارکیٹ ویلیو کا concept بیسیکلی یہ ہے کہ اگر آپ کوئی ایسی transaction ایکسائز ڈیوٹی کو زیادہ ٹیکس چاہیے پورا ٹیکس چاہیے دسیز ڈیوٹی کو فیر مارکیٹ ویلیو کنسیپٹی ہے اگر ایک پروپرٹی کا رینٹ بنتا ہے دو لاکھر پہ میں اس کو مل کے پچاس ڈیوٹی بنا لے تو رینٹ کا تو کیا ٹیکس ڈیوٹی پرٹمنٹ پچاس ڈیوٹی کو مان لے وہ نہیں مانے وہ فیر مارکیٹ ویلیو کو یوز کرتے ہوئے وہ دو لاکھ رمے پہ یا جو بھی آپ کی فیر مارکیٹ ویلیو بنے گی اس پہ آپ کو ٹیکس لگائے گا اور آپ سے پہلے اویسی شوکاز آئے گا آپ کو کہ جناب آپ کا رینٹ انڈرسٹیٹ ہوا ہوا ہے مارکی کنڈیشن کو دیکھتے ہوئے اس پروپرٹی کی کنڈیشن کو دیکھتے ہوئے یہ رینٹ آپ کا کم از کم دو لاکھ بنتا ہے پر مت آپ نے پچاس زار دیا ہے یہ ایکچول رینٹ نہیں ہے آپ ایکچول پہ ہم اس کو پھر مارکیٹ ویلیو میں کروڑ کریں گے اور آپ سے ٹیکس لے لیں گے سو یہ پانچ کچھ کوئٹس ایسے تھے سو ہم ریٹن سے شروع ہوئے پرپیشن اور فائلنگ سجیشن کچھ دی ویل سٹیٹمنٹ پہ آ رہے اور پلاس ہم نے اس کی اندر ادر جو سیکشن سے وہ آپ کے ساتھ شیئر کیے یہ میرے پاس جو فلال آپ کے لیے اپ ڈیٹ سے وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے اگر آپ کا کوئی پیشن ہو تو آپ وہ مجھ سے کر سکتے ہیں جی دیکھیں جی سر یہ آ رہا ہے آ رہا ہے سر کے مائی کا آپ کو پھر دے دے گا اب دل آ آ رہا ہے میں ہر نائیٹ جلا دے آپ ہر نظر آ لے گا آپ کچھ مجھے بیٹھے جاتے ہیں چلی بیٹھے جاتے ہیں میں آ جاتے ہیں میں آ جاتا ہوں میں آ جاتا ہوں مائی کو لیچے رہے ہیں آپ کو دو تین پوائنٹس آپ کو زیر میں رکھ رہے ہیں ایک سو ایک ایک سو دو ایک سو تین سیکشن اگر آپ کی سیلی انکم ہے پہلے تو آپ ریزیڈنٹ ہے اور اگر آپ کی فورن سوٹ سینکم ہے اور اس پہ آپ ٹیکس پے کر رہے ہیں اگر وہ سیلی ہے تو ایک سو دو یا ایک سو دو سیکشن ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے ٹیکس پیڑ کر دی ہے وہاں سیلی انکم ہے آپ ریزیڈنٹ ہے تو پاکستان میں وہ انکم جو ہے اس پر ٹیکس نہیں لگایا جائے ایک سو دو سیکشن اپ پڑ سکتا ہے اچھا اب سیلی کے علاوہ اگر انکم ہوگی تو تب کیا کر رہا ہے تب پھر آپ نے کیا کرنا ہے اگر آپ ریزیڈنٹ ہے تو آپ کو اپنی انکم میں ایڈ کر کے جیسے فرض کرے میری آپ ازیوں کر رہے بزنس انکم پاکستان کی ہے دس لاکھ روپے اور فورن سورس ہے جو میری نیٹ انکم ہے انکم کی بات کر رہا ہوں جو ٹیکسیبل آئی ہے پاکستان میں دس لاکھ ہے اور باہر سے میری جو انکم ہے جو ٹیکسیبل آئی ہے وہ آگئی ہے فرض کرے بیس لاکھ روپے ازیوں کر لیتا ہوں ٹوٹل ہو گیا تیس لاکھ روپے اور میں ریٹ ازیوں کر لیتا ہوں فرض کرے ٹین پرسنٹ ہے تیس لاکھ پر دس پرسنٹ آپ کا تین لاکھ روپے بنتا ہے اب چکے اس بیس لاکھ پر جو مجھے باہر سے آئی ہے اس میں ٹیکس دے چکا ہوں مجھے ایک انکم پر دو دفعہ ٹیکس نہیں ہوتا سیکسل سیمیڈی تری اویلی بھل ہے آپ پڑ سکتے ہیں اچھا اب کیا کرنا کیا ہے کہ اس فورن سورس انکم کو جو سیلی کے علاوہ ہے وہ آپ کی انکم میں ایڈ کر کے ٹیکس لگایا جائے گا اور اس انکم اس بیس لاکھ پر پاکستان کا ٹیکس یا باہر کا ٹیکس جو کم ہوگا وہ اس دس پرسنٹ جو ٹیکس میں نے کالبولیٹ کیا ہے تین لاکھ فرض کریں آپ نے باہر پے کیا ہے حضیوم کر لیتے ہیں آپ نے باہر پندرہ پرسنٹ پے کیا حضیوم کر لیتے ہیں بیس لاکھ کے ہو تو بیس لاکھ پہ جو پندرہ پرسنٹ ہے آپ کو بتا ہے تین لاکھ بنے گا اور پاکستان میں وہ بنتا ہے ٹین پرسنٹ ہے تو مجھے ٹین پرسنٹ جو ہوگا وہ منس ہو جائے گا اور باقی جو میرا ٹین پرسنٹ میرے اس کے دو لاکھ منس ہوگا اور باقی ایک لاکھ جو ہے میری جو انکم ہوگی اس پر مجھے ٹیکس جو ہے وہ دینا پڑ جائے گا یہ فوراں سورس پھر اس کے علاوہ آپ کو دو تین چیزیں اور بھی ذہن میں رکھ رہی ہیں ریزیڈنسل سٹیٹرز سورس آف انکم اس کے بعد ٹیکس کریڈٹ ایک سو دو ایک سو تین اور پلس ایک اور چیز بھی آپ کو ذہن میں رکھ رہی ہیں اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ مجھے فوراں ٹیکس کریڈٹ مل جائے گا اب اگلا جو سٹیپ ہے آپ کو سیکشن ففٹی اور ففٹی ون بھی پڑنا پڑے گا اگر ایک بندہ شورٹ ٹرم لیزیڈنٹ ہے یہ بھی آپ نے چونکہ فوراں سورس کا کیا تھا تو یہ تو کلیر ہے اب اس کے ساتھ اگر ایک بندہ وقتی طور پر پاکستان میں ہے شورٹ ٹرم لیزیڈنٹ ہے یہ ریٹرنگ ایک سپیٹریئٹ ہے تو اس میں سیکشن ففٹی اور ففٹی ون بھی ہے اس کو بھی ساتھ ملا کے آپ پڑیئے گا تاکہ آپ کا ایشو یہ مطلب ان کے لیے بھی کبر ہو جائے لیکن وہ بیسیکلی ریڈ کرتا ہے شورٹ ٹرم لیزیڈنٹ اور ریٹرنگ ایک سپیٹریئٹ کی فوراں سورس انگم کی اوپر ہی ہے وہ بھی تو وہ اس میں ایکزمشن کچھ دی گئی ہیں سبچیکٹو ان کے ان کی کلیشن نگر آپ میٹھ کریں گے تو یہ آپ کے ایک پہلے قویسن کا جو آتی ہے جبا صاحب یہ انوار صاحب کو قویسن ہے کہ سیلی یہ ایک انوارمالی کی طرف انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ سیلی ٹیکس میں ایوریج ریٹ اپلائے کرنے کے لیے اگر ایٹریبیوٹ میں جا کر ایوریج ریٹ لکھے تو ٹیکس نارمل ریٹ سے ہی کلکولیٹ ہوتا ہے دیکھیں اگر دو چیز ایوریج ریٹ لگانا چاہتے ہیں تو اس کی میرے حال سے انہوں نے جو انکم والی سائیڈ ہے وہ بھی الگ رکھی ہوئی ہے ادھر انکم ڈالیں ایٹریبیوٹ میں تو ریٹ ہی صرف آتا ہے آپ کو پتا ہے اس کے علاوہ انکم نہیں آتی ریٹ ادھر ڈالیں اور انکم کو الگ سے منسل کریں آجی وہ جیسے میں نے ابھی ایک بتایا آپ کو کہ منیمم ٹیکس بھی جب آپ کیلپوریٹ کریں گے وہ بھی صحیح نہیں یہ ایک نوملی سیکرڈ آگی آکے یہ پھر ہم رپورٹ کر دیتے دی ان کو چونکہ اب اس کا تو کچھ نہیں ہم کر سکتے ہیں اگر اس میں غلط ہے تو بہتا ہے اسے ٹھیک ہونے پر سکتے ہیں جی ایک سبتر علی صاحب کا پویسچن ہے کہ نون ریزنٹ آنڈ فم دیر آنڈ کانٹری ایس نو سورس آف انکم ان پاکستان ایس نو آنڈ تو بی فائلنڈ پاکستان بکاوز ہیس پاکستانی اور بانتو پرچیز بیہیکل جی تو میرے پاس کت پانچے کیسیز آگئے جی اس طرح کے اب کوئی کچھ سیچویشن ایسی ہیں ایکسپسن دارا ہولویز دے اب ایک بندہ ہے وہ ایٹی یئرز کا میرے پاس ابھی کیس آیا ان کے سرٹیپیٹس میں ایمیسمنٹ ہے اور وہاں سے فائنل کے سارج کا کیس ہے لیکن پروپٹی خرید نہیں ہے یا بیچ نہیں ہے وہ بھی اب مجبورن اس کے اوپر رٹنگ دیکھیں ابھی ابھی آپ ریزیڈنٹ ہے یا نون ریزیڈنٹ ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ریٹرن فائل کیے بغیر آپ کو فائنل کا سٹیپٹس نہیں ملے گا سمپل اس دیس تو وہ آپ کو ستنہ کی ریٹرن لازمی فائل کرنی پڑے گی اس کے بغیر سیکنڈ آپشن میرے پاس کوئی نہیں ہے مشین مشین بھی محتاج ہے انسان کی وہ جہاں بھی آپ جائیں گے لوگ گھاڑی کی ریجیسیشن کرائیں گے وہ کہتے دی آپ فائلر نہیں ہیں بلکہ ایک میں تو یہ ہو گیا ایک شیئر کر دیتے ہو ایک سپیرین صاحب کے ساتھ اس سوال کے ساتھ اٹیٹ ہے اب ہمارے پاس ایک بندے کا فائلر کا سٹیٹس ہا رہا تھا جب وہ گاڑی لینے گیا تو انہوں نے کہا جی آپ نون فائلر ہیں میں نے کہا اچھا جی کیا یہ ہو گیا رہا ہے کیسی ہو گیا پتہ چلا کہ اس کے اوور سیز جو جو اس کا سی این ایسی بنا ہوا تھا اس کے اوپر اس کا اینٹی اینی شوئے ہو گا پھر اس کو کنورڈ کروایا ہے اس کے پاکستان جو آپ کا سی این ایسی تھا اس پہ وہ آیا تو تب اس کو فائلر یا پھر دوسرا آپسن یہ ہے جو ریزیڈنٹ ہے اس کے نام پہ پھر آپ جو فائلر ہے اس کے نام پہ ٹرانزیکسن کریں تو جب تک اب وہ جب تک مشین کو ٹرو پرٹیکلرز نہیں ملے گے ڈیٹا نہیں آئے گا کریکٹ اینٹی این کی اوپر پرٹیکٹ سی این ایسی کی اوپر وہ آپ کو فائلر کا سٹیٹس نہیں دے گا جی نیکس سب یہ ابھی عزائی ساب یہی بات کرنا ہے دیکھیں دیکھیں ابھی دو اپنے پاس اگر آپ دیکھیں اس کو نمبر ون اپنیگ میں جائے کیونکہ آپ کو تیس جن ستنہ تک ہی ڈیکلیریشن اون بڑ تو اس نے آپ کو دیا نہیں نا آپ نے کوئی انکم بلکہ ایک بند نے کار بھی دیا تھا اس نے اٹھارہ کی جو انکم ہے اس کو کہا جی مجھے دو چار فون آ بھی ہے کہ جناب یہ اٹھارہ کی اگر ہم انکم کو یہاں ڈال دیں تو پانچ پرسن پہ ہو جائے گا سارا اور میں نے کہا بھائی وہ اتنے بے بوف نہیں ہیں کہ تمہیں پچیس پرسن جھوڑ کے تمہیں پانچ تو پھر ریٹرن کون فائل کرے گا سارے لوگ تو پانچ پرسن میں چلے گے تو یہ بینیفٹ اون ورڈ کے لیے اویلیبل نہیں ہے جو آپ کلوز کر چکے ہیں اس کے لیے ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں وہ دے نہیں سکتے آپ کو اگر دے دیتے ہیں تو سارا سسٹم ہی خراب ہو جاتا ابھی آپ کے شکر کریں کہ وہ آٹھ لاکھ سے چار لاکھ سے لے کے بارہ لاکھ پر تھوڑا ٹیکس لا گیا ہے ورنہ تو آپ کے انٹین ہولڈر کی لسٹ کی تر جانے لگی تھی وہ ایک ہزار دو ہزار نہ لگاتے تو یہ انٹین کی وجہ سے آپ کو پتہ یہ اپلیڈ کیا گیا ہے سو وہ ایسی چیز نہیں ہے جی نیسٹ یہ اچھا سوری اب اس کا مطلب ہے بیسٹ آپشن یہ ہے کہ میں اوپننگ میں اڈجسٹ کروں اگر میں فور دائیئر میں جاتا ہوں ایک تو ٹائمنگ آؤٹ ہوگی اور دوسرا وہ آن ورڈ کے لیے اویلیبل نہیں ہے وہ ڈیکلیریشن وہ عجیب سا ہو جائے گا باقی نہیں بات زائد صاحب والی دیکھیں آپ نے ایڈڈ کر کے اوپننگ میں ایڈ کر دینا ہے جواب دے دیں گے ہم اس کو بعد میں اوپننگ ہی پوچھے گا تو لے لے ہم سے جواب کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں کیا پرابلم ہے وہ میں بتاتا ہوں بتا کیا ہے ایک چیز پہلے آپ کلیر کر لیں ایش بی آر ایز نوٹ ہیر تو اپٹیٹ دی پبلک ایٹلاچ دیکھ ایز اونلی ایڈکووری ڈپارٹمنٹ وہ اگر ریٹن فائل کرنے سے پہلے آپ کو بتا دے گا گلتی کیا ہے تو پھر پوچھے گا کون پھر تو ختم ہوگی بار so they are not in a position میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کے scope پہ نہیں آتا آلو کے وہ بروسرز اور چیزیں ایشو کرتے ہیں they are not held responsible کہ آپ اس کے interpretation کر کے دیں وہ کیوں کرے بھائی آپ اپنا کچھ چیک کریں اس کو جی next thing سیاور اکمان صاحب کی طرف سے ہے جی ہم انیسٹی اویر جو ڈایز ان ٹیکسیئر 2018 وائل اپن پھر پھر جو ڈایز ان ٹیکسیئر 2019 ڈایز ان ٹیکسیئر 2019 میں کرنا تھا ان کی ڈیٹیل جب آپ پڑھیں گے اس کے ساتھ انہوں نے دیا ہو اس پہ کوئی سکسٹی پلس question answer بھی ہے frequently asked وہ آپ کو e-portal پہ مل بھی سکتے FBR جی FAKO اس کے اندر بھی ہے شفیق حمد ساکھ 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 پاکستان from foreign divided income and interest income from foreign dividend ہوگا میرا دیکھیں FDR کا میں آپ کو بتاتا چلوں 102 103 section یہ کہتا ہے اگر آپ کی foreign source income جو ہے وہ وہ ٹیکس کٹ گیا آپ کا تو پاکستان میں وہ income ٹیکس حبل نہیں ہو نہ ٹیکس ریڈ ملے گا اور نہ آپ اس پہ ٹیکس کلپریٹ کریں گے لیکن اگر وہاں ٹیکس اپلی کی بل تھا اور آپ نے ٹیکس نہیں دیا وہاں پہ تو تب آپ پاکستان میں ٹیکس لگ جائے گا کیونکہ ایک income پہ دو دفعہ ٹیکس نہیں ہے تو کریلیٹ جو آپ نے لینا ہے وہ ختم ہو جائے گا آپ کو چونکہ میں نے کہ میرا تھوڑا سا education سے تھوڑا تو نہیں کہوں گا میں 15 20 سال ہو گئے پڑھاتے ہوئے تو یہ پاس پیپرز میں بھی کافی دفعہ یہ question رہیز ہو چکا ہے کہ بندہ ڈیویڈل انکم بات سے لاتا ہے اور وہاں ٹیکس نہیں جمع کراتا پاکیسان میں کیا status ہوگا پاکیسان میں ٹیکس لگ جے گا اگر وہ resident لیکن اگر وہ non resident ہے تو اس کی foreign source income پاکیسان میں taxable نہیں ہوگی whether tax paid over there or not جی اسفر مشتاق صاحب کوششن نہیں اس کو خودی ایکسپین کرنے میرے سے بڑا نجام میں آئیک دیتا ہوں اسفر صاحب ہے کن تا چلی نیکس پیس چلی کی پوائنٹس یہ مدسر صاحب کوششن کی پوائنٹس وائل ریکنسائن وائل سٹیٹمیٹس جنرل پیس کی پوائنٹ دیکھیں اب کنیس کو بیچ میں لائے جنرے آپ کے ایکسپینسی اور آپ کے جو پروفیٹ یا لوس آپ کو ہوئے اسفر اسفر انکورپیٹ کریں کیونکہ دونوں کو تیلی ہونا چاہیے دونوں کو تیلی ہونا چاہیے اگر وہ تیلی بردر پیسنی پوچھ رہے گے کہ اینی ایکسپینس اور اسیت بی ایسیمیشن ایسیمیشن کا concept نہیں ہے نہیں 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 کیونکہ اس نے کل کو آپ کو ثبوت مانگے گا یہ کتنے ایک کیس ہم کتنے کیسیز ہم نے رکھتے پرسلل ایکسپرنسز سوائے فول کلوٹھنگ کے ہر چیز کا ایبیٹنس ہم نے دیا یوٹلیٹی بلز ایڈوکیشن کے ایکسپرنسز فورنن ٹریولنگ کلب کی میمبرشپ مطلب جہاں جہاں بیریفائی بل ہو سکتا ہے کریڈٹ گارڈ کی پیمرز جتنی جتنی پیمرز آپ کر رہے ہے اس کا ویریفائی ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ ورنہ وہ اسٹیمیٹ کر دیں گے پھر آپ کے لیے مسئلہ شروع ہو جائے گا یا انڈر سٹیٹ آپ نے کر دیا یا اوور سٹیٹ تو خیر نہیں کریں گے آپ اپنا انفلو کوئی خراب کیوں کریں گے انڈر سٹیٹ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے ادربائی ایبیٹنس کے بغیر مسئلہ ہو جائے گا جی یہ غلام سمدانی صاحب نے پوچھا ہے کہ now well statement in case of solid person is required as return under section one fourteen one can be submitted without wealth statement نہیں ابھی 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 آپ کو سب کو پتا ہے کہ جو wealth statement ہے e portal پہ پہلے فائل ہوگی پھر آپ کی income tax return جائے گی تو یہ تو سوالی اب نہیں ہو سکتا کہ جی میں wealth کے بغیر پہلے لو یہ کیوں ہوا پہلے جب income tax return پہلے جاتی تھی wealth بعد میں جاتی تھی وہاں لوگوں میں یہی چکر دی گئے نا وہ پہلے return فائل کر دیتے تھے wealth statement روگ دیتے تھے تو انہوں نے کہا یار یہ تو لوگ آپ wealth statement فائل نہیں کر رہے بعد میں مانگنی پڑ جاتی ہے اس لئے انہوں نے بلٹ ان اب کیا کر دیا ہے پہلے wealth statement جائے گی ورنہ نیچے red line آئے گی کہ جی پہلے آپ wealth statement فائل کریں اس کے بعد آپ income tax return کو فائل کر سکتے ہیں ایسی option نہیں ہے یہ انہوں نے دی رہی ہے سیکنڈ پیشن ہے کہ refund adjustment facility is not available for salaried persons exceed 50% income as new tab is given نہیں پیچھے جو refund پڑے ہوئے ہیں اس کی بات کر رہے ہیں یا current year کے refund کی بات ہو رہی ہے کس کی بات ہو رہی ہے تو وہ تو آپ کے وہاں تو وہ اندر بنا ہوا ہے نا آپ کے refund کی adjustment انہوں نے دیئی ہوئی نا آپ کو claim کر لیں amount لکھے claim کر لوا نہیں میرا نہیں خیال میں نے return میں دیکھا ہے اگر adjustment اس میں میں لے اب sellie والا میں آپ کا دیکھ لیتا ہوں دوبارہ سے دوسرے میں تو میں نے دیکھا کہ وہ پچھلے refund کا انہوں نے بلکہ بقیدہ انہوں نے tax year بھی لکھے ہوتے گیا کس سال کا آپ شاید ہو سکتا ہے یہ sellie والے میں ہو اس کو check کر لیتے ہیں ایک میں شاید میں نے دیکھا ہے بہرحال دوبارہ اس کو ریچیک کر لیتے ہیں اگر نہیں ہوگا تو جی ان کو ڈالنا چاہیے کیونکہ برنہ تو وہ adjustment نہیں ہو سکے گی نا جی پورے ہوگی اور کچھ دو ایک رہ گیا تھا جب وہ کس کا تھا اچھا وہ کرنا چاہ رہے ہیں مائنے 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 پاکستان سورس انکم نہیں ہوگی اگر ان کی کوئی پاکستان سورس انکم نہیں آئے تو پاکستان سورس انکم نہیں ہو جائے گی نا ان کی بس وہ تو پھر آپ چک کرنا پڑھے گا 116 ہے اگر آپ پاکستانو ریجن بیجنا ہے وہ یہ کہہ لیا کہ بھی رین میں ٹیکس نہیں ہے پاکستان میں جب ریٹران دیں گے یہ پاکستانو بھی تو نہیں ہے اگر نون ریزیڈنٹ وہ ریزیڈنٹ ہے کہ تو نون ریزیڈنٹ کی فورن سورس انکم پہ پاکستانو میں ٹیکس نہیں ہے نا وہ تو آپ کو 116 آئے کے cafامی پورے کرنے بڑے گے نا وہ تو ویل سٹیٹمنٹ تو لازمی ہے نا دی ہاں ایک option ہے آپ کے پاس اگر آپ نون ریزیڈنٹ ہے نا تو اس میں میرا خیال ہے ریٹرن آپ کو facilitate کرے گی کہ آپ ویل سٹیٹمنٹ کے بغیر وہ فائل کر سکتے ٹھیک ہے لیکن لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو ہمیشہ کے لیے یہ exemption ہے بعد میں کمیشنر انہی ریونیو تھروں نوٹس آپ تھے مانگ سکتے ہیں تو بہتر ہی یہ بنا آگے رکھ لے اگر اس کے بغیر وہ فائل کرا جیتا ہے ٹھیک ہے لیکن دونوں صورتوں میں آپ نے فائل کرنا یا نہیں کرنا بنا آگے رکھ لے آپ اس کے بھی کونسیمٹر کی میری ایسیٹس آگیاں یا بیس میں ایسیٹس بھی آگیاں موگ جانتے ہیں اس کو ایک چھوٹا جب آگیا ہے وہ تو پر انسان نہیں وہ تو اپسن ہے نا آپ کے پاس کہتا نہیں کہ نہ فائل کرے نا تو ضرورت نہیں ہے پھر اس میں پڑھنے کی جب آپ کو ایک چھوٹ میرے ہیں یہ بنا آگے رکھ لے آپ کل کو جب مانگیں گے تو تاب دے دی دی جیگا پھر تری جنا ہی وہ سخف سکتے ہیں بیل سٹیٹمنٹ ٹیکس یہ لاویالس ہوگا اگر اس کو روائس کرنا چاہے تو بلاؤ دیکھیں بیل سٹیٹمنٹ تا ہو سکتی انکم ٹیکس ریٹرن نہیں ہوئے گی اس کی کیوئی لیمیٹیشن ہے دوالOD پرارہ کاملا سوالی کب تک ہوئی نہیں نہیں یہ آپ کو پتہ نا ٹائم بارڈ ہوتا ہے نا چھ سال ہوتے ہیں اس کے تو آپ چھ سال کے اندر اندر اگر آپ کا تیرہ سے لے کے ابھی اٹھارہ تک اگر آپ کا آرہ ستارہ تک تو آپ کیونکہ بارہ آپ کا ٹائم بارڈ ہو گئے ٹھیک ہے نا اگر آپ نے وقت پہ ریٹن فائل کی تھی تو وہ آپ کر سکتے ہیں ویڈاوڈ کمیشنر اپرویوال کے ہو سکتا ہے لیکن آپ کی جو ایمٹرم ٹیکس ریٹن اور جو سیل ٹیکس ریٹن ہے وہ ویڈاوڈ اپرویوال کے نہیں ہو نئی ریٹن کے اندر ہے کہ آپ ساٹھ دن کے اندر اس کی اپرویوال کے بغیر کر سکتے ہیں اگر لیٹ آپ فائل کر رہے ہیں لیکن اس صورت میں پھر آپ کو پتہ ہے آپ کو انکم آپ کم نہیں کر سکیں گے اور لاؤس آپ زیادہ نہیں کر سکیں گے وہ بھی ایک مسئلہ ہے اس کے اندر اس نے جو سیل ٹیکس ریٹن کے اندر ہے وہ انہوں نے کہہ دیا اس کے علاوہ جو ایبریج ریٹ پر ایشو ہے وہ بھی ایس کے ہوگی نہیں اسے پہ بھی مسئلہ آ رہا ہے اچھا ایسا جو آپ بتا رہے ہیں کہ جو ڈیٹرل کی فائلن کے لیٹ ہے سکتا اکومت اور اکارہ نوکر کی نائی کا ہے اس کی کوئی لیگل بیکنگ نہیں یہ تو سجیچن ہے ابھی دی تو نہیں 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 وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں یہ تو وہ دیں گے تو تب ہے ابھی تو وہ کتی سے دس پر اڑے ہوئے ہیں کہ اب اب میں ریٹرن دے فورم جبکہ ریکومنڈیشن سجیچن یہ جا رہی ہے کہ جناب اسی ڈیٹا بڑھائے اس کو نہیں 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 لیگل بیکنگ ابھی نہیں ہے لیگل بیکنگ تو قانون ہی ہے نا کہ اتنا ٹائم ملنا چاہیے یہ ہم کہہ رہے ہیں جی جی سر جی سر جی سر اگر تو آپ کا رسیویبل ہے بعد میں جا کے ٹھیک ہے نا اگر آپ کو رسیو ہونا ہے تو بہتر ہی ہے کہ آپ اس کو رسیویبل میں ڈال دیں تاکہ جا کہ جب جب اس نے مچور ہونا ہے ایکسیڈنٹ پہ ڈیٹھ پہ یا لاؤس پہ تو پھر آپ کیا کریں گے اس وقت تو بہتر یہ ہی ہے کہ آپ رسیویبل میں ڈال دیں کیونکہ جب اس نے واپس آنا ہے اس کے گینز پھر وہ نیٹ اوف ہوگا جو پیسہ دیا وہ ہی آپ کو واپس آنا ہے نا اوورین لباب ہو سکتا آپ کو پیسہ آ جائے اس میں بیلت میں جو آپ ڈالتے ہیں بیسی کے لیے اکیومیلیٹڈ ویلیو ڈال رہے ہوتا ہے وہ ہر سال اس کو بڑھا رہے ہوتا ہے جس میں آپ کا بونس بھی آ رہا ہوتا ہے اگر آپ اس کو ٹرون نہیں دیکھیں تو اس میں آپ نے اپ ڈیٹیڈ سٹیٹس لے کے جو آپ کا بونس لگا ہوتا ہے وہ آپ کا اکیومیلیٹڈ ویلیو آپ نے اس میں ڈالنی ہوتا ہے نہیں پرسنل میں نہیں جائے گا نا جب آپ نے ایسٹ سٹینڈ کر لیا تو پھر ایسٹ ڈیابیٹ ہو کے کیس اوٹ ہو گیا نا دو دفعہ دیابیٹ نہیں کریں گا نا ایک ہی دفعہ اوٹ ہونا ہے اس نے وہ ایسٹ بن گیا آپ پر کیوں ایسٹ کر رہا ہے نا بس ایسٹ کے اندر آیا ہے اوٹ فلو میں آ جائے گا کیس لو میں اوٹ فلو چھو ہو جائے گا سکسی ٹو میں آپ اس کا جا کے ٹیکس کرنے لے سکتے ہیں وہ آپ ٹیکس ٹیٹر میں نہیں دو چیز ہے نا پہلا پہلا پورا کر لینا ایک انہوں نے بڑا اچھا پوائنٹ آئیڈ کیا وہ یہ ہے کہ آپ لائیف انچورنس اور ہیلس انچورنس پر ٹیکس کرنے بھی لے لیجئے گا اگر اس میں چاہی ہوئے گا ملکل اگر آپ کنڈیشنز میٹ کریں گے دوسرا آپ نے کیا کھا لائیبلٹی کیا دی نہیں نہیں آپ دیکھیں انچورنس آپ پے اس لیے کرتے ہیں کہ کل کو جب مجھے لائس ہوگا تو کمپنسیٹ وہ کرے گا تو تب تک وہ آپ کا ایسے ایسٹ سٹینڈ کر جائے گا نا رسیوی بل ہے آپ کے ساتھ یہ آپ پہلے یہ بتائیں انچورنس کونسی آئی ہے جنرل ہے یا لائیف ہے لائیف انچورنس ہے تو پھر تو ظاہری بات ہے جب آپ کا وہ جو ایونٹ جو ڈیتھ ہے یا جو میری جا جس پرپنس کے لیے ہے آپ نے رکھا ہے اس کو تو وہ اس وقت ہی آپ کو ملے گا نا تب تک تو رسیوی بل سٹینڈ کرے گا سر یہ لائیبلٹی نہیں ہوتی ہے کونٹریکٹ ہے آپ کا آپ نے ہر سال کا ایڈوانس پے کرنا ہوتا آپ جیسے ایڈوانس پے پیمنٹ کر رہے ہوتے ہیں نا لائیبلٹی نہیں بس ایڈوانس پے پیمنٹ کرتے جائے ہر سال بس آپ نے دس لاکھ پہلے سال دیا پھر اس طرح کرتے کرتے ہی جو بس ایڈوانس پے پیمنٹ کرتے ہیں اس میں لسٹڈ کمپنی کا لکھا ہوا سکتے ہیں اس میں لسٹڈ کمپنی کا لکھا ہوا سکتے ہیں لسٹڈ کمپنی کے شیر اور یہ جو ہے نا ہاں ٹھیک ہے وہ بھی ہے اور اگر آپ کو پریبٹیزیشن کمیشن پاکستان سے ملے اس پہ بھی ریلیبل ہے تو وہ اس میں یہ ساری چیزیں جو ہے نا آپ کے یونٹس لسٹڈ کمپنی کے اندر کھالی شیر نہیں ڈیل کیے جاتے ہیں باقی چیزیں بھی ڈیل ہو رہی ہوتی ہیں تو وہ جو کچھ اس میں شامل ہوگا جو کنڈیسن کو میٹ کرے گا اسی کو وہ ملے گا آپ وہ سیکشن کھولیں گے نا اگر تو پہلا نام آپ کا ہے یا کسی اور کسی سے خریدے ہیں آپ نے تو پھر آپ پہلے فرسٹ الوٹی تو نہ ہو رہے ہیں پہلا نام اگر آپ کا ہوگا اس پہ تو تب ہی آپ فرس الوٹی بنیں گے نا اگر آپ دوسرے سے پرچیز کر رہے ہیں یا رول آور ہو کے آ رہا ہے دیکھیں اگر پہلی دفعہ نئے شیر جسے آپ کہتے ہیں نیو شیر جسے کہتے ہیں اس میں اگر آپ کا نام ہے تب ہی آپ کو ملے گا نا ایسے ہی ہے کہ آپ دیکھیں پاکستان کے اثر آئی بیوز کرتے ہیں نیو شیر جسے ہیں رول آور ہو رہے ہیں یہ تو آپ انیویسٹر سے پوچھیں نا آپ خود سے کیسے دیٹرمنٹ کریں یہ تو انیویسٹر ہی بہتر بتائے گا نا کہ اس نے نا ایسے ٹھیک ہی ہے مسئلہ یہ ہے کہ یہ کمپنیز ہیں آپ کو آرہے ہیں یہ لوگوں کو سنشنٹ دیرے ہیں ان کو سنشائٹ کر رہے ہیں ایسے ٹھیک ہے یہ لیکن آپ کو بلایا جاتا ہے تو پس کوئی کسی اسی کسی کی طرح اس کے اوپر ایسپینیشن نہیں تو پھر آپ جب تک ویریفائی نہ کریں نہ انویسمنٹ کریں پر اس کو در اثر ہے جی ٹھیک ہے اس کی ویریفکیشن کے بغیر نہیں ہوگا نیکس میں اس کو دیکھ لیتے ہیں نہیں وہ میں بتا لیتا ہوں یہ بائی چانس یہی سیچویشن آج ہمارے ساتھ آگئی ہے ہم نے ایک بندل میں منسٹی وین کی ہے اور اس نے جو وائٹ کیا پیسہ وہ اس کی اوپننگ میں چلا جائے گا اور جو پیمٹ آپ کریں گے وہ بھی اس لیے چونکہ وہ بعد میں گئی ہے تو وہ تو اگلے سال میں چلا جائے گا نا سر دیکھیں اگر آپ اکروول ڈالنا چاہے تو اکروول بھی ڈال سکتے ہیں اگر آپ نہیں ڈالنا چاہتے تو کوئی ایشو نہیں ہے کیونکہ پیمٹ تو بعد میں آ رہی ہے پیمٹ بعد میں آ رہی ہے پیمٹ آپ نے اس کی بعد میں کی ٹیکس چونکہ لیٹ پیپ آپ کو پتہ نا وہ بعد میں پیمٹ ہوئی ہے اگر جون سے پہلے ہوتی تو تب ہی آ سکتا تھا اگر وہ اگلے ٹیکس سیئر میں چلا جائے گا بلکہ آپ یہ دیکھیں جیسے آپ انٹرم ٹیکس ریٹن کے ساتھ ٹیکس جمع کراتے ہیں اس کی پیمٹ اپنی کیشفلوں میں لیتے ہیں نہیں لیتے آپ صرف پیمٹ ڈالیں گے کیونکہ نہیں آپ بدھی ریٹن ٹیکس دیکھیں نا وہ اگلے سال میں جاتا ہے وہ اگلے جب آپ اب جو آپ بنا رہے ہیں پیچھے جو ریٹن کے ساتھ اپنے ٹیکس جمع کرائے تھا وہ آئے گا آپ کے پاس وہ اس میں نہیں آئے گا پیمٹ بیس ہے نا اس کے اندر چلا جائے گا جی جناب سب کلوز کریں سب تینکیو سو مچ آپ ساتھ دوستوں کو بہت شکریہ کوئی نیکس پیسن ہو ایک چیز اور میں نے آپ لوگ کو بتانی یہ تھی کہ ٹیکس ریٹن کا جو ہمارا مین فانکشن ہوتا ہے وہ نیکس ویک میں ایکسپیکٹی ہے میں انشاءاللہ اس کا ٹائم اور وینیو آپ کو کنوے کر دوں گا تو آپ ساتھ سے ریکویسٹ ہوگی اس پر ایک بار ڈیسپیٹ کریں پردر جو پیسے نہ آنسل آپ کی ہوں گے وہاں پر بھی ایڈریس ہوں گے ناظرین مخترم آپ دیکھ رہے تھے کہ ٹیکس بار اسوسییشن میں جو ہے یہ ایک یہاں پر منقض ہو رہی تھی جس میں انہوں نے ڈیفرنٹ ایشیوز پر جو ہے بات کی ہے ریٹنز کے بارے بات کی ہے تو ہمارے اس سے کتنے لوگ اس سے مفتفید ہو رہے ہیں اور کس طرح سے ان کو جو ہے فیڈبیک مل رہے ہیں جی سر بیسیکلی ٹیکس بار کا ایک ٹریڈیشن رہا ہے اپنے میمبرز کو ٹریننگ کے حوالے سے اور جو بھی نئی لاؤ میں امیرمیٹس آتی ہیں جو نیا تبدیلی آتی ہے اور ٹیکس ریٹرن کے حوالے سے خصوصاً ہر سال تو اسی ٹریڈیشن کو کنٹینیو کرتے ہوئے ہم لوگوں اپنے میمبرز کو ٹریننگ کے یہ سیشن کرتے ہیں اور ہر تھسڈے کو ایک سیشن ہوتا ہے اس کے علاوہ سپیشل سیشن بھی ہوتے ہیں سر اس کے علاوہ آپ ٹیکس بار اسسیشن میں تو دیفنیٹلی یہ جو پروگرامز ہیں آپ منعقد کر رہے ہیں ٹریننگ سکلز آپ کر رہے ہیں اس کے علاوہ جو دوسری بارز ہیں ان میں جو وکلا بیٹھے ہیں ان کو بھی ٹیکس کے بارے میں انفرمیشن ہونی چاہیے تو اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے لازٹ ٹائم بھی لاہور ہائی کورٹ بار میں ہم لوگوں نے دو سے تین سیشن ٹیکس ریٹرن کے اوپر کیے تھے تو اس دفعہ بھی انشاءاللہ کریں گے اور بیسے جو ہمارے بار کے ممبر ہیں وہ دوسری بارز کے ممبرز بھی ہیں تو یہاں پر بھی وہ دوست آ جاتے ہیں لیکن ہم سپیشلی لاہور ہائی کورٹ میں تو ہر سال کرتے ہیں لازٹیئر میں بھی کیا تھا اور اس دفعہ بھی انشاءاللہ وہاں پر بھی سیشن کریں گے تو سر باقی لاہور ہائی کورٹ بار تو دفعیٹ نہیں لاہور میں ہے اور اس میں آپ کرتے رہتے ہیں اس کے لئے جو باقی ڈسٹرک ہیں اس میں بھی اویرنس لوگوں کو جو ہے ٹیکس کے بارے میں سپیشل لوگوں نے بھی اس ٹیکس کے بارے میں لوگ بہت کم جانتے ہیں سپیشل جو وکلہ حضرات ہیں وہ بہت کم جانتے ہیں تو اس کے بارے میں آپ کیا ریفارمز جو ہیں وہ لا رہے ہیں اس میں بس یہ ہے کہ باقی لوکل جتنے سیٹیز ہیں ان میں بھی ٹیکس بارز ہیں وہ اپنے لیول پہ اس کو کرتے ہیں اس میں ہمارے جو دوست ہیں بہت سارے جو دوسری شہروں کے ممبر ہیں اور ہماری بار کے بھی ممبر ہیں ان کے توسط سے ہم لوگ سیال کورٹ میں گجرہ والا میں قصور میں جیلم میں اور مختلف جگہوں پہ ہم لوگ وہاں پہ بھی سیشنز کرتے رہتے ہیں انشاءاللہ وہ سلسلہ بھی جاری رہے تھانکیو سو مچ سر تھانکیو سو مچ یہاں پہ آپ نے ہمیں بریفنگ کیا جی ہمارا جو ہے یہاں پہ کام ہو رہا تھے کہ ہم بات کر رہے تھے ٹیکس کے اوپر ٹیکس کی جو تمام ہیں کہ اس میں کون سے ریٹنز جو ہیں وہ فائل ہو سکتی ہیں اور کس طریقے سے اور کب اور کس طرح سے ہو سکتی ہیں اس کی ڈیٹ ٹائم ہمیں بدونتیم بٹ سب جو ایکسپرٹ ہیں ٹیکس کے اوپر بتا رہے تھے جی انشاءاللہ نیکس جو ہے ہم پھر انشاءاللہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اور نئے قویسٹن کے ساتھ تھانکیو